السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ کے خلاف یہ ڈٹ جاتے ہیں وہ کہتا ہے تو نے جھوٹ کا وہ کہتا ہے تو نے غلط کا وہ کہتا ہے تو غلط ہے دوسرا کہتا ہے تو غلط ہے پتہ نہیں ان کی لڑائی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے مقصد کیا ہے ان کے لڑنے کا کیوں لڑتے ہیں اور یہ لوگوں کو کیوں کماشا دکھاتے ہیں تو لیجئے سنیے ان دونوں کی لڑائی اور پھر ان دونوں کے درمیان آپ کریں کوئی فیصلہ فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ کوئی یہ پھر نہ لڑ سکیں ویڈیو چلنے لگی ہے ایک بہت بڑی آج کے دور کی سکولر ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے اور انہوں نے ریولیوشن برپا کی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی دو زندہ کرامتے ہیں ان کے جانے کے بعد ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دوسری فرط حاشمی یہ یعنی دو لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا میں بلکل اس آگ میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرط حاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈھیوں میں بھی سنے میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی دو زندہ کرامتے ہیں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دوسری فرط حاشمی یہ یعنی دو لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا میں بلکل اس آگ میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرط حاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈھیوں میں بھی سنے جی عزیزان محترم ایک بھائی کہتا ہے کہ مدودی صاحب کی دو زندہ کرامتے ہیں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب اور دوسری ڈاکٹر فرط حاشمی صاحبہ کہتا ہے یہ دو زندہ کرامتے ہیں مدودی صاحب کی یہ یہ بھی اللہ کی طرف سے مار سمجھیں یا اپنا اپنا نصیب کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ ولیوں کی کرامتیں اور موجزات بھی انبیاء کے ناماننے دے اگر وہ منوانے پہ آ جائے تو مدودی صاحب کی کرامتیں بھی دو منوا سکتا ہے یہ مدودی صاحب کی دو زندہ کرامتیں ہیں